جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لنشور الخیر فی الکون اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لیٹیسٹ بڈی نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میں بات کروں گا حاج شیڈول کے بارے میں حاج شیڈول دوہزار انیس کا بقیدہ طور پر اعلان ہو گیا اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو حاج کے لیے کون کون سے کاغذات ضروری جو آپ کو چاہیے اس کے علاوہ کون کون سے بینک ہیں جن سے آپ اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں تو چلیں اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں آج کی حاج سکیم کے بارے میں جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پچیس فروری سے لے کر چھے مارچ تک اپلیکیشنیں جمع کی جائیں گی اور آٹھ مارچ کو بقیدہ اس کی قرآن دازی ہوگی حاج سکیم کے تحت چودہ بینک شیڈولز کو شیڈول دیا گیا ہے کہ وہ اپلیکیشنیں جمع کریں گے تو فریضہ حاج کے لیے سعودی عرب جانے کے لیے ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو چھبیس لوگ سرکاری طور پر اکتر ہزار چھے سو چوراسی لوگ جو پرائیوٹ طور پر ہوں گے اور اس کی جو بلوٹنگ قرآن دازی ہوگی وہ آٹھ مارچ کو ہوگی آپ میرے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا میں آپ کو اس کی پورا قرآن دازی کی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو کس طریقے کار بتاؤں گا کہ کیسے قرآن دازی ہوگی کیسے آپ اس میں نام اپنا دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب آپ نے کاغذات لے کے جائیں بینک میں تو وہاں پہ اپنا اڈریس پورا لکھوائیں بڑے احتیاط سے فارم فیلپ کروائیں اس کے اوپر اپنا شناختی کارڈ اس کے علاوہ اپنے پوری ڈیٹیل اپنے گھر کا اڈریس پوسٹنگ کا اڈریس خاص طور پر اپنا ٹیلی فون نمبر اور پوسٹنگ اڈریس بلکل درست لکھوائیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپلیکیشنیں آپ جب جمع کرواتے ہیں تو وہ آپ کو اطلاع دیتے ہیں آپ کی بلوٹنگ کی اطلاع دیتے ہیں یا آپ کا نام اگر آ جاتا ہے تو اس کے لیے جو ضروری ٹریننگ کے لیے اطلاع دیتے ہیں فلائٹ کے لیے اطلاع دیتے ہیں تو وہ آپ کا اڈریس درست نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کارڈ وصول نہیں ہوتے جو کے بڑے ضروری ہوتے ہیں جو حاج کی طرف سے آپ کو ملتے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ اپنا اڈریس صحیح بتائیں گے اس کے علاوہ آپ اپنے شناکتی کارڈ کی آٹھ کاپیاں ساتھ لے کے جائیں گے آٹھ فوٹو اپنے لے کے جائیں گے اس کے علاوہ اپنے جو اگر بیوی جا رہی ہے تو اپنے شوہر کا ساتھ شناکتی کارڈ لے کے جائیں گے اگر شوہر جا رہے ہیں تو بیوی کا شناختی گارڈ والدین کی شناختی گارڈ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اس کے علاوہ اس سال ایک لاکھ چوراسی زار دو سو دس لوگ حج پہ جائیں گے ایک لاکھ سات ہزار پانسو چھبیس سرکاری اور اکتر ہزار چھسو چوراسی پرائیویٹ طور پر حج پہ ادا کریں گے تو اس سال اس کے علاوہ سرکاری حج کے تحت بینکوں میں پچیس فرویٹس لے کر چھے مارچ تک یہ یاد رکھیں چھے مارچ تک لاس ڈیٹ ہے آپ نے اس کی جمع کروانے کی اور آٹھ مارچ کو اس کے بقیدہ طور پر اس کی بلوٹنگ ہوگی یعنی کرہ اندازی ہوگی آزمین چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پجتر رپے ادا کریں گے جنوبی ریجن والے اور چار لاکھ چھبیس ہزار نو سو پجتر پہ ادا کریں گے جو کہ دوسرے ریجن میں رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو انیس ہزار چار سو اکامر رپے علیدہ اس کے علاوہ قربانی کے ادا کرنے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے بتا جئے کہ بارہ ہزار نو سو دس روپے اور گیارہ ہزار نو سو دس روپے وصول کیے جائیں گے اس کے علاوہ بینکوں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں حبیب بینک نیشنل بینک یونائٹڈ بینک لائٹ بینک ذرائی ترکیج بینک ایم سی بی بینک حبیب بینک اگر آپ حاجی کے لئے اپلیکیشن جمع کروا رہے ہیں تو آپ اپنے پیسے اپنا اڈریس اپنے شناکت کی کارڈ اور ایک خاص بات آپ نے جو ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے پاسپورٹ کی کپیاں اپنے ساتھ لے کے جائیں ضرور تین چار کپیاں پاسپورٹ کی اصل پاسپورٹ بھی ساتھ لے جائیں وہ اسی وقت آپ کے جمع کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ان سب کی فوٹو کپیاں ضرور کروا لیتے ہیں پاسپورٹ کی بھی فوٹو کپیاں کروا لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے آپ اپلیکیشن یا رسید پہ بھی پیسے جمع کروا سکتے ہیں تو آج کا یہ شیڈول تھا آج کی یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی جو ہج بن جانے والے لوگ جو ہیں وہ کیا طریقے کار اختیار کریں گے تو پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی اپنا خیار رکھے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کی اللہ حافظ